ایک سچی کہانی اکثر ہمیں مولیوان سبق سکھاتی ہے اُسے قلعہ کی پرتی سچا جنون ہے اسے پچھلے ہفتے ایک نئی نوکری مل گئی انہیں انتتہ سمسیا کا سمدھان مل گیا انہیں انتتہ سمسیا کا سمدھان مل گیا چلو اس پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں چلو اس پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہ دیش بھر میں ایک ساتھ یاترہ کرتے تھے گرمیوں میں میں ہمیشہ پنکھا استعمال کرتا ہوں پنکھا ہر جگہ دھول اڑا رہا ہے پنکھا ہر جگہ دھول اڑا رہا ہے کرپیا پنکھا صاف کریں یہ بہت دھول بھرا ہے مجھے رات میں پنکھے کی آواج پسند ہے مجھے رات میں پنکھے کی آواج پسند ہے جانے سے پہلے پنکھا بند کرنا مت بھولنا جانے سے پہلے پنکھا بند کرنا مت بھولنا میں تمہیں جانے سے پہلے کال کروں گا چلو اس پر نرنے لینے سے پہلے چرچہ کرتے ہیں let's discuss this before making a decision میں نے پہلے کبھی اس جگہ کو نہیں دیکھا تھا I had never seen this place before میں نے پہلے کبھی اس جگہ کو نہیں دیکھا تھا I had never seen this place before وہ دکان کھلنے سے پہلے یہاں تھا he was here before the store opened وہ دکان کھلنے سے پہلے یہاں تھا he was here before the store opened میں نے اس کتاب کو فلم دیکھنے سے پہلے پڑھا I read that book before watching the movie میں نے اس کتاب کو فلم دیکھنے سے پہلے پڑھا I read that book before watching the movie وہ ہمیشہ دوسروں سے پہلے پہنچتی ہے she always arrives before the others وہ ہمیشہ دوسروں سے پہلے پہنچتی ہے she always arrives before the others ہمیں فلم سے پہلے کچھ کھانا چاہیے we need to eat something before the movie ہمیں فلم سے پہلے کچھ کھانا چاہیے we need to eat something before the movie مجھے اپنے فرصت کے سمیہ میں کتابیں پڑھنا پسند ہے I love to read books in my free time مجھے اپنے فرصت کے سمیہ میں کتابیں پڑھنا پسند ہے I love to read books in my free time ہمیں گیان پرابت کرنے کے لیے ادھیک پڑھنا چاہیے we should read more to gain knowledge ہمیں گیان پرابت کرنے کے لیے ادھیک پڑھنا چاہیے we should read more to gain knowledge وہ اپنی چھوٹے بھائی بہن کو جو سے پڑھکا سناتی ہے وہ اپنی چھوٹے بھائی بہن کو جو سے پڑھکا سناتی ہے وہ جانکاری کے لیے آن لائن لیکھ پڑھتے ہیں میرے پاس بہت سا ہومورک باقی ہے I have a lot of homework left میرے پاس بہت سا ہومورک باقی ہے I have a lot of homework left ہمارے پاس چاہ چاہ کرنے کے لیے کچھ مدے باقی ہیں we have some issues left to discuss ہمارے پاس چاہ چاہ کرنے کے لیے کچھ مدے باقی ہیں we have some issues left to discuss آپ کی کھاتے میں ابھی بھی بیلنس باقی ہے there is still a balance left in your account آپ کی کھاتے میں ابھی بھی بیلنس باقی ہے there is still a balance left in your account سوپ بہت فیکہ ہے اس میں نمک چاہیے the soup is too bland it needs salt سوپ بہت فیکہ ہے اس میں نمک چاہیے the soup is too bland it needs salt نمک کھانے کی سواد کو بڑھاتا ہے salt enhances the flavor of food نمک کھانے کی سواد کو بڑھاتا ہے salt enhances the flavor of food انہوں نے پچھلے سال ایک نیا ویہ وسائی شروع کیا they started a new business last year انہوں نے پچھلے سال ایک نیا ویہ وسائی شروع کیا they started a new business last year انہوں نے اپنی جاترہ صبح جلدی شروع کی they started their journey early in the morning انہوں نے اپنی جاترہ صبح جلدی شروع کی they started their journey early in the morning اس نے چھوٹے عمر میں گیٹار بجانا شروع کیا he started playing the guitar at a young age اس نے چھوٹے عمر میں گیٹار بجانا شروع کیا he started playing the guitar at a young age چلو بیٹھا کی شروعات دس بجے کرتے ہیں let's begin the meeting at 10 a.m چلو بیٹھا کی شروعات دس بجے کرتے ہیں let's begin the meeting at 10 a.m اس نے اندھیری سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا he found a way out of the darkness اس نے اندھیری سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا he found a way out of the darkness اندھیری بادلوں نے ایک توفان کا سنکیت دیا the dark clouds signaled a storm اندھیری بادلوں نے ایک توفان کا سنکیت دیا the dark clouds signaled a storm film ایک اندھیری جنگل میں سیڈ تھی the movie was set in a dark forest film ایک اندھیری جنگل میں سیڈ تھی the movie was set in a dark forest سریات کے بعد اندھیری تیجی سے چھا گیا the darkness fell quickly after sunset سریات کے بعد اندھیری تیجی سے چھا گیا the darkness fell quickly after sunset سرنگ کے انت میں روشنی نے اسے امید دی the light at the end of the tunnel gave him hope سرنگ کے انت میں روشنی نے اسے امید دی the light at the end of the tunnel gave him hope اسے صبح کی روشنی میں شانتی کا انوبہ ہوا she felt a sense of peace in the light of dawn اسے صبح کی روشنی میں شانتی کا انوبہ ہوا she felt a sense of peace in the light of dawn سڑک کی روشنی نے اسے گھر تک پہنچایا the street lights guided her home سڑک کی روشنی نے اسے گھر تک پہنچایا the street lights guided her home اس نے سونے سے پہلے روشنی بند کر دی he turned off the light before going to bed اس نے سونے سے پہلے روشنی بند کر دی he turned off the light before going to bed اس نے اپنا راستہ کھوجنے کے لیے torch کا استعمال کیا she used a flashlight to find her way اس نے اپنا راستہ کھوجنے کے لیے torch کا استعمال کیا she used a flashlight to find her way ہمارے گھر میں تین bedroom ہے there are three bedrooms in our house ہماری گھر میں تین bedroom ہے there are three bedrooms in our house اس نے اپنے گاؤں لوٹنے کا نیرنے لیا she decided to return to her hometown اس نے اپنے گاؤں لوٹنے کا نیرنے لیا she decided to return to her hometown ہمیں احسان کا بدلہ لوٹانا چاہیے we should return the favor ہمیں احسان کا بدلہ لوٹانا چاہیے we should return the favor اس نے جلدی لوٹنے کا وعدہ کیا she promised to return soon اس نے جلدی لوٹنے کا وعدہ کیا she promised to return soon وہ ڈریس لوٹانے کی یوجنہ بنا رہی ہے she plans to return the dress وہ ڈریس لوٹانے کی یوجنہ بنا رہی ہے she plans to return the dress وہ بعد میں چابیاں لوٹائے گا he will return the keys letter وہ بعد میں چابیاں لوٹائے گا he will return the keys letter میں سمیہ پر وہاں پہنچنے کا وعدہ کرتا ہوں I promise to be there on time میں سمیہ پر وہاں پہنچنے کا وعدہ کرتا ہوں I promise to be there on time انہوں نے ایک دوسری کے ساتھ ایماندار رہنے کا وعدہ کیا they promised to be honest with each other انہوں نے ایک دوسری کے ساتھ ایماندار رہنے کا وعدہ کیا they promised to be honest with each other اس نے میج پر جو سے ہاتھ مارا she hit the table with a loud bang میں اسے دور سے سن سکتا تھا I could hear her from a distance میں اسے دور سے سن سکتا تھا I could hear her from a distance اس نے اس کا نام جو سے پکارا اس نے اس کا نام جو سے پکارا she called out his name loudly سکشک نے اسے جو سے بولنے کے لیے کہا the teacher asked him to speak louder سکشک نے اسے جو سے بولنے کے لیے کہا وہ اپنی بری عادتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنی بری عادتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے she is trying to break her bad habits اسے ناکھوں چبانے کی عادت ہے اس کی رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے she has a habit of staying up late اس کی رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے she has a habit of staying up late میں نے باہر ایک عجیب آواز سنی I heard a strange noise outside میں نے باہر ایک عجیب آواز سنی I heard a strange noise outside مجھے پکشیوں کی چہچہہہٹ کی آواز پسند ہے I love the sound of birds chirping مجھے پکشیوں کی چہچہہہٹ کی آواز پسند ہے I love the sound of birds chirping اس نے مدد کے لیے چھلایا He shouted for help اس نے مدد کے لیے چھلایا He shouted for help اس نے چھپ رہنے کا سنکیت دینے کے لیے اپنی انگلی ہوتھوں پر رکھی He put her fingers to her lips to signal silence اس نے چھپ رہنے کا سنکیت دینے کے لیے اپنی انگلی ہوتھوں پر رکھی He put her finger to her lips to signal silence اس نے اپنے ناکھونوں کو چمکدار لال رنگ سے رنگا She painted her nails a bright red اس نے اپنے ناکھونوں کو چمکدار لال رنگ سے رنگا She painted her nails a bright red اس کی ناکھون بہت لمبی ہے اسے انہی کاٹ لینا چاہیے His nails are too long He should trim them اس کی ناکھون بہت لمبی ہے اسے انہی کاٹ لینا چاہیے His nails are too long He should trim them اسے اپنے ناکھونوں سے کھیلنے کی عادت ہے He has a habit of playing with his nails اسے اپنے ناکھونوں سے کھیلنے کی عادت ہے He has a habit of playing with his nails کیا آپ کو چھوٹی ناکھون پسند ہے یا لمبی Do you prefer short or long nails کیا آپ کو چھوٹی ناکھون پسند ہے یا لمبی Do you prefer short or long nails ناکھون چبانا ایک بری عادت ہے Biting your nails is a bad habit ناکھون چبانا ایک بری عادت ہے Biting your nails is a bad habit میں نے گھر کی باہر ایک کتہ دیکھا I saw a dog outside the house میں نے گھر کی باہر ایک کتہ دیکھا I saw a dog outside the house مجھے گرمیوں میں باہر کھانا کھانا پسند ہے I prefer eating outside when it's warm مجھے گرمیوں میں باہر کھانا کھانا پسند ہے I prefer eating outside when it's warm سڑک کی پاس باہر کھیلتی سمیں ساؤدھان رہنا Be careful when playing outside near the road ہمیں اپنے گھر کی باہر کچھ پیڑ لگانے چاہیے We should plant some trees outside our house ہمیں اپنے گھر کی باہر کچھ پیڑ لگانے چاہیے We should plant some trees outside our house وہ ٹھیک سمیں پر آ گیا ہے He has arrived just in time وہ ٹھیک سمیں پر آ گیا ہے He has arrived just in time میرے دوست ابھی میری گھر آ گیا ہے My friend has just arrived at my house میرا دوست ابھی میری گھر آ گیا ہے My friend has just arrived at my house اس نے کہا تھا کہ وہ دو بھر تک آئے گا اور وہ آ گیا ہے He said he would arrive by noon and he has اس نے کہا تھا کہ وہ دو بھر تک آئے گا اور وہ آ گیا ہے He said he would arrive by noon and he has خبر آ گئی ہے کہ وہ match جیت گئے ہیں The news has arrived that they won the match خبر آ گئی ہے کہ وہ match جیت گئے ہیں The news has arrived that they won the match اس نے ایک نئی بھاسا سیکھنا شروع کیا She started learning a new language She started learning a new language ہمیں اس ویسے پچچچا شروع کرنی چاہیے We should initiate a discussion on this topic ہمیں اس ویسے پچچچا شروع کرنی چاہیے We should initiate a discussion on this topic اس نے روجانہ یوگ کرنا شروع کیا She started practicing yoga daily اس نے روجانہ یوگ کرنا شروع کیا She started practicing yoga daily وہ ہمیشہ اپنی صبح کافی سے شروع کرتا ہے He always starts his day with coffee کبھی بھی سوال پوچھنے میں سنکوچ نہ کریں Feel free to ask questions at any time کبھی بھی سوال پوچھنے میں سنکوچ نہ کریں Feel free to ask questions at any time میں کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا I don't want to argue at any time میں کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا I don't want to argue at any time وہ کبھی بھی اپنی یوجنائیں بدل سکتے ہیں They can change their plans at any point We کبھی بھی اپنی یوجنائیں بدل سکتے ہیں They can change their plans at any point آپ کبھی بھی اپنا من بدل سکتے ہیں You can change your mind whenever you like آپ کبھی بھی اپنا من بدل سکتے ہیں You can change your mind whenever you like مجھے اپنی جیب میں ایک سکہ ملا I found a coin in my pocket مجھے اپنی جیب میں ایک سکہ ملا I found a coin in my pocket وہ اپنی چابیاں جیب میں رکھتی ہے She keeps her keys in her pocket Traffic کے شور کی قارن میں تمہاری بات نہیں سن پا رہا ہوں I can't hear you over the noise of the traffic Traffic کے شور کی قارن میں تمہاری بات نہیں سن پا رہا ہوں I can't hear you over the noise of the traffic اس نے پڑوسی اپارٹمنٹ سے آ رہے شور کی شکایت کی She complained about the noise from the neighboring apartment جودار شور نے کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو چونکا دیا The loud noise startled everyone in the room جودار شور نے کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو چونکا دیا The loud noise startled everyone in the room جھرنے کا شور شانتی اور سکون دینے والا تھا The noise of the waterfall was calming and peaceful جھرنے کا شور شانتی اور سکون دینے والا تھا The noise of the waterfall was calming and peaceful Car اچانک سڑک کی بیچ میں رکھ گئی The car suddenly stopped in the middle of the road Car اچانک سڑک کی بیچ میں رکھ گئی The car suddenly stopped in the middle of the road جب بیجلی چلی گئی تو سنگیت رکھ گیا The music stopped when the power went out جب بیجلی چلی گئی تو سنگیت رکھ گیا The music stopped when the power went out Durghadna کی کرن traffic کا پراہ رکھ گیا The flow of traffic stopped because of the accident Durghadna کی کرن traffic کا پراہ رکھ گیا The flow of traffic stopped because of the accident اس نے پولیس کو آتے ہی دیکھ کر بات کرنا رکھ دیا He stopped talking when he saw the police arrive اس نے پولیس کو آتے ہی دیکھ کر بات کرنا رکھ دیا He stopped talking when he saw the police arrive Train station پر ایک چھوٹے بریک کے لیے رکھ گئی The train stopped for a short break at the station Train station پر ایک چھوٹے بریک کے لیے رکھ گئی The train stopped for a short break at the station بھاری بارش کے کارن کاری کرم رکھ گیا The event stopped because of the heavy rain بھاری بارش کے کارن کاری کرم رکھ گیا The event stopped because of the heavy rain میں نے تاجہ ہوا کے لیے کھڑکی کھولی چھوڑی ہے I left the window open for some fresh air میں نے تاجہ ہوا کے لیے کھڑکی کھولی چھوڑی ہے I left the window open for some fresh air بگیچے کا گیٹ کھولا چھوڑ دیا گیا تھا The garden gate was left open The garden gate was left open گاؤں کے چاروں طرف پہاڑ ہے There are mountains all around the village پورے شہر میں تیوہار کی سجاوٹ لگی ہوئی ہے The festival decorations are up all around the town پورے شہر میں تیوہار کی سجاوٹ لگی ہوئی ہے The festival decorations are up all around the town ہم نے صبح جلدی گھاٹی میں چڑھائی کی We hiked down into the valley early in the morning ہم نے صبح جلدی گھاٹی میں چڑھائی کی We hiked down into the valley early in the morning گھاٹی میں اکثر صبح گھنا کوہرا ہوتا ہے The valley often experiences heavy fog in the morning گھاٹی میں اکثر صبح گھنا کھوہرا ہوتا ہے The valley often experiences heavy fog in the morning اس سبتہ موسم لگتار بدل رہا ہے The weather has been constantly changing this week اس سبتہ موسم لگتار بدل رہا ہے The weather has been constantly changing this week اسے کام پر لگتار دباؤ محسوس ہوتا ہے She feels constantly pressured at work اسے کام پر لگتار دباؤ محسوس ہوتا ہے اسے رات کو کام کرنا پسند ہے She prefers walking at night اسے رات کو کام کرنا پسند ہے She prefers walking at night میں نے رات کو عجیب آواجیں سنی I heard strange noises in the night میں نے رات کو عجیب آواجیں سنی I heard strange noises in the night وہ ساری رات پڑھائی کرتا رہا He stayed up all night studying وہ ساری رات پڑھائی کرتا رہا He stayed up all night studying اس نے پورے فرش پر تیل گرا دیا He spilled oil all over the floor ہمیں اپنے کھانے میں بہت زیادہ تیل کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے We should avoid using too much oil in our food ہمیں اپنے کھانے میں بہت زیادہ تیل کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے We should avoid using too much oil in our food میں اپنی توچہ کے لیے ناریل کا تیل استعمال کرتا ہوں I use coconut oil for my skin میں اپنی توچہ کے لیے ناریل کا تیل استعمال کرتا ہوں I use coconut oil for my skin میں نے فون پر اس کی آواز پہچان لی I recognized his voice on the phone میں نے فون پر اس کی آواز پہچان لی I recognized his voice on the phone اس کی آواز در سے کانپ رہی تھی His voice was trembling with fear اس کی آواز در سے کانپ رہی تھی His voice was trembling with fear انہوں نے بڑھتی اندھن کی قیمتوں کی خلاف پردرشن کیا They demonstrated against the rising fuel prices انہوں نے بڑھتی اندھن کی قیمتوں کی خلاف پردرشن کیا They demonstrated against the rising fuel prices کرپیا بہت دھیرے دھیرے لکھیں تاکہ میں پڑھ سکوں Please write very slowly so I can read it کرپیا بہت دھیرے دھیرے لکھیں تاکہ میں پڑھ سکوں Please write very slowly so I can read it उस نے کچھرا ڈسٹ بین میں فیق دیا He threw the rubbish into the bin उस نے کچھرا ڈسٹ بین میں فیق دیا He threw the rubbish into the bin We کچھرا ہٹانے کے لیے ایک صفائی ابھیان چلا رہی ہیں They are conducting a clean up drive to remove litter We کچھرا ہٹانے کے لیے ایک صفائی ابھیان چلا رہی ہیں They are conducting a clean up drive to remove litter The littering problem has increased in recent years حال کے ورثوں میں کچھرا فیلانی کی سمجھ سے اب بڑھ گئی ہے The littering problem has increased in recent years مجھے رات کے کھانے کے بعد پلیٹے دھونی ہے I need to wash the plates after dinner مجھے رات کے کھانے کے بعد پلیٹے دھونی ہے I need to wash the plates after dinner उस نے کیک کو ایک سندھا پلیٹ پر سجایا She decorated the cake on a fancy plate उस نے کیک کو ایک سندھا پلیٹ پر سجایا She decorated the cake on a fancy plate 2 TV plate کو فینک دیا گیا The broken plate was thrown away 2 TV plate کو فینک دیا گیا The broken plate was thrown away Kripia gum plate کو سیدھے میج پر نہ رکھیں Please don't put the hot plate directly on the table Kripia gum plate کو سیدھے میج پر نہ رکھیں Please don't put the hot plate directly on the table وہ شہر میں کرائے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہے She is looking for a place to rent in the city وہ شہر میں کرائے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہے She is looking for a place to rent in the city She found a nice place to park her car اس نے اپنی کار پارک کرنے کے لیے ایک اچھا استھان ڈھونڈ لیا She found a nice place to park her car The hammer is used to drive nails into wood ہتھاڑا لکڑی میں کیل ٹھونگنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے The hammer is used to drive nails into wood چوٹ سے بچنے کے لیے ہتھاڑے کا سعودھانی سے اپیوگ کرنا چاہیے You need to use the hammer carefully to avoid injury چوٹ سے بچنے کے لیے ہتھاڑے کا سعودھانی سے اپیوگ کرنا چاہیے You need to use the hammer carefully to avoid injury اس نے ٹوٹے ہوئے کرسی کی مرمت ہتھاڑے سے کی She repaired the broken chair with a hammer پچھلے رات ہوا بہت جو سے چل رہی تھی The wind was blowing with intense force last night پچھلے رات ہوا بہت جو سے چل رہی تھی The wind was blowing with intense force last night Unhoney Rasi ko پوری طاقت سے کھینچا They pulled the rope with all their strength Unhoney Rasi ko پوری طاقت سے کھینچا They pulled the rope with all their strength Usnei itni jor se baat ki ki sabhi ne suna She spoke with such force that everyone listened Usnei itni jor se baat ki ki sabhi ne suna She spoke with such force that everyone listened Kaagaj itna patla hai ki us par likhna muskil hai The paper is too thin to write on Usnei itna patla hai ki us par likhna muskil hai The paper is too thin to write on Usnei wajan kam kiya aur kafi patla ho gaya He lost weight and became quite skinny Usnei wajan kam kiya aur kafi patla ho gaya He lost weight and became quite skinny Cake itni patla thi ki wa asani se toot gai The cake was too thin it fell apart easily Cake itni patla thi ki wa asani se toot gai The cake was so thin it fell apart easily Usnei awaj patla hai jisse sunna muskil hai She has a thin voice that is hard to hear She has a thin voice that is hard to hear I received a package from the postman today I received a package from the postman today Daakya ne neelie wordi pahni hui thi The postman wore a blue uniform Daakya ne neelie wordi pahni hui thi The postman wore a blue uniform Daakya paduus ke her wakti ko janta hai The postman knows everyone in the neighborhood Daakya paduus ke her wakti ko janta hai The postman knows everyone in the neighborhood I lift a note for the postman on the door I lift a note for the postman on the door I want to complain about the product quality I want to complain about the product quality If you are unhappy with the service You should file a complaint If you are unhappy with the service You should file a complaint The complaint was resolved within a week The complaint was resolved within a week There was no response to my complaint for several days There was no response to my complaint for several days Can you send me the report by the end of the day? Can you send me the report by the end of the day? He gave a straight answer to the question Translate it What do bhar ka khana khaha raha hai? Iska answer ab comments me jaroor bad hai Video achi raki to please like, subscribe and share jaroor kare Thank you